شہر کے مہراج پورا تھانا چھیتر کے عادت پرم ویشنوی دھام میں رہنے والے ایک ریٹائیٹ فوجی کے سونے گھر میں سیند لگا کر چوروں نے لگ بھگ 10 لاکھ کا مشروع کا پار کر دیا خاص بات یہ ہے کہ چوروں نے فوجی کی لائسنس کی ریوالور کو بھی نہیں چھوڑا اس کے علاوہ سونی چاندی کی زیورات ایم ایلی ڈی ٹی وی بھی پار کر لے گیا کارکرم سے لوٹ کر آنے کے بعد گھر کی حالت دیکھنے سے ریٹائیٹ فوجی کا ماتھا تھنکا پولیس کے مطابق ریٹائیٹ فوجی بریجیش تومر اپنے کسی پاریواری کارکرم حصہ لینے کے لیے سب پاریوار باہر گئے تھے ان کے گھر پر تالہ لگا ہوا تھا لیکن چوروں کو اس کی بھنک لگ گئے چوروں نے گھر میں تالہ توڑ کر پرویش کیا اور گھر کے علماری ومتی جوری میں رکے سونے چاندی کی زیورات 7.65 ایم ایم کی ریوالور 50,000 اوپے نگہ دیو ملی ڈی ٹی وی چوری کر لے گیا چوروں کو پتت گھر میں کوئی نہیں ہے اسی کا انہوں نے فائدہ اٹھایا اور گھر کے سبھی مہنگے اور محتکون سامان کو انہوں نے لوگوں کی نظر بچا کر گھر سے اڑا دیا فوجی بریجیش تومر کی شکایت پر مہاراج پورا پولیس نے اگیاد چوروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے پولیس ریکارڈ میں یہ چوری لگ بھگ سالے پانچ لاکھ روپے کی بتائی گئی لیکن حقیقت میں یہ چوری دس لاکھ کے آس پاس کی ہے پولیس کا دعویٰ ہے کہ جلدی اس مامنے کا خلاصہ کیا جائے گا مہاراج پورا میں ایک فوجی جو ہیں بریجیش تومر کر کے فوجی ہیں وہ اپنے پریوار کے ساتھ بھار گئے ہوئے تھے گھر سونہ مکان چھوڑ کر جب وہ لوڈ کے آئے تو دیکھا کہ اس کے گھر میں تالہ ٹوٹا ہوا تھا گھر کے گیٹ کا اور پورا سامان است بیست تھا مرلہ سونے چاندی کے جیورات اور نگدی اور ان کی ایک لائسنسی ریولور بھی تھی وہ بھی چھوڑی گئی ہے پھر سمند منہ تھانا مہاراج پور رسولت نے آتی مہاراج پور پولیس نے تتکال جا کے وہاں پہ موقع کی کاروائی کی نقب جنی کا افراد کنجیبت پرویویٹ نے کر رہا ہے کرائیم برانچ اور مہاراج پورا پولیس اور ایف ایس ایل ٹیموں سبھی پولیس کو دورا والد پولیس دورا جلدی جلدی اس باغدارت کو ٹریس کیا جا رہا ہے کسی بھی سوڑی سوڑی قریب پانچ ساڑھ پانچ لاکھ روپے قریب اور بھی روچک خبریں دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ایم پی ٹوڈے نٹوا کو سبسکرائب کریں خبر کو لائک کریں اور بل آئیکن دبانا نہ بھولیں جو سے آپ کو روز نئی خبریں دیکھنے کو ملیں گی موسیقی